کون ہے یہ ام من خلق السماوات والأرض کس نے زمین آسمان کو بنایا کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھا ہے جس کو دیکھو پونڈ 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 کو بیزی 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 یہ کیا زندگی ہے اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے ایسے نہیں ہم آگئے ہمارے پیشے موت لگی ہوئی ہے مجھے چھوڑ گئے ہو نا مجھے بھلا دیا ہے نا تم نہیں اللہ گلا کر رہا ہے بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا چل جا موج کی زندگی گزار ہو کائنات کو آرزی بنایا ہے مستقل نہیں ہے قل مطاع الدنیا قلیل یہ ہمیں علم مان کی گود میں مل گیا عربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ بنانے والا کون ہے یہ کائنات کیسے بنی ہے اور ابھی تک وہ دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے نبی کی طرف نبیوں کے علم کی طرف نہیں لوٹتے نہیں کوئی پتہ لگا سکتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا کیوں بنایا کب تک رہے گی مجھے کیوں بنایا میں کب تک ہوں موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس اس میں انسان جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کون آیت فرماتا ہے وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے تو اس ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر نظر نہیں آرہا پیچھے نظر نہیں آرہا دائیں نظر نہیں آرہا بائیں نظر نہیں آرہا اوپر نظر نہیں آرہا نیچے نظر نہیں آرہا ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے میں اکیلا بول رہا ہوں آپ سنوئے یہاں تین کٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارا علم ہے اقل کے ذریعے اقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلی بھی غائب ہو جاتی ہے ماں کے اپنے جنے ہوئے تین بچے کٹھے آکے شور مچانا شروع کر لیں تو وہ ایک ایک کو مارے گی اوہ لدے پٹھے ہو پچھا ہٹو پچھا ہٹو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے اقل کام نہیں کرتی کہ تینوں ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں تو آگے علم بھی کمزور ہے اللہ کیسا ہے اس کا علم کیسا ہے اللہ کی بادشاہی لہو ما فی السماوات وما فی الارد وما بینہما وما تحت الثرہ آسمان اللہ کے یہ ہمیں علم قرآن سے ملا اللہ کے نبی سے ملا زمین اللہ کی درمیان اللہ کا زمین کے نیچے سب کچھ اللہ کا اس ساری کائنات پر قبضہ کس کا ہے الارد جمیعا قبضتہو یوم القیامت والسماوات مطویاتم بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون جم سے کس سماء انتہا علی الارد اللہ بإذنہ ان اللہ بن ناصل رعوف الرحیم یہ علم ہمیں قرآن سے ملا کہ اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے پکڑا ہوا ہے یہ ہل نہیں سکتے یہ گر نہیں سکتے حل ترامین فطور آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے اور میں اکیلا ہوں لو کانا فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اگر زمین آسمان میں دو خدا ہوتے تین ہوتے تو ساری کائنات تباہ برباد ہو جاتے وَلَعَلَى بَعْبَهُمْ عَلَى بَعْبَا باز باز سے لڑتے جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں تو ایسے ہی وہ وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے مجھے کس نے بنایا ہے میرے لئے زلہ ملطان کیوں منتخب کیا ہے میرے لئے راجبوت فیملی کیوں منتخب کی ہے کوئی چوائس نہیں میری یہ میرے اللہ کی چائس ہے میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے یہ میرے اللہ کی چائس ہے میری کوئی چائس کوئی نہیں یہ عورتیں کیوں بن گئیں آپ مرد کیوں بن گئے کوئی کالا کیوں بن گیا کوئی گورا کیوں بن گیا کسی کوئی اینک کیوں چڑ گئی کسی کے ہاتھ میں لٹھی کیوں آ گئی کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے کوئی بیڑ پہ پڑا کیوں پڑا ہوا ہے اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے یفعل ما یشا تیرا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بارش کہاں سے آتی ہے یہاں ہر وقت ہی بادل ہیں یہاں کم ہو گئے ہیں ایڈیو ٹو میں جب میں آیا تھا تو پورے چالیس دن سورج نظر نہیں آیا تھا بارش ہی بارش تھی بارش ہی بارش تھی اب تو لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں وہ ایڈیو ایڈیو ٹھنڈ کوئی نہیں تو کون ہے کہ دیکھتا ہے نہیں تیرا رب بادلوں کو لے کے آتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ لگتا ہے پھر اسے پانی برساتا ہے پھر زمین کو پھاڑتا ہے پھر کیا کرتا ہے اس سے چارہ نکالتا ہے غلہ نکالتا ہے پھول نکالتا ہے انگور نکالتا ہے زیتون نکالتا ہے خجور نکلتی ہے اتنی چھوٹی سی گھٹلی میں اتنی میٹھی خجور کیسے بن جاتی ہے اتنی چھوٹی سی گھٹلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے اس ناریل میں پچاس فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے سفید لیئر کون بناتا ہے اس کو مزیدار کون بناتا ہے عام میں خوشبو کون رکھتا ہے کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے بلڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے ساپ کے موں میں زہر کیسے آ جاتا ہے مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے پرندے ہواوں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ اور وہ ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے لا تعلحی القیوم قائم اور زندہ ہے لا تأخذه سنت بلا نوم نہ سوتا ہے نہ اونتا ہے امن خلق السماوات والارض اب اللہ تعالی ہمیں چیلنج کرتا ہے یہ جو آج کل ایتھیزم دوبارہ شروع ہو گیا ہے یہ اٹھارویں صدی میں آیا تھا اور اب فیشن کے طور پر ہمارے بچے بھی ایتھیزم بن رہے ہیں تو بیوکوف ہیں بیچاروں کی پتہ کوئی نہیں ہے اپنا پشاپ تو روک نہیں سکتے اور کہتے ہیں خدا کوئی نہیں کروڑے کملن وہ کہتا ہی پیٹ میں درد و مروڑ اور جلاب لگ جائیں کروڑا بیٹھ ہوئے گا سڑکتے کی پینٹل آ کے کہتا ہے خدا کوئی نہیں اپنی گندگی تو روک کے دکھا نیند چڑ جائے تو پڑا ہوتا ہے کون ہے کون ہے اللہ کہتا ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا لہجے میں تقبر ہے میں اس کی تھوڑی نکل اتار رہا ہوں اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ ایسے نہیں ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کس نے زمین آسمان کو بنایا کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے کس نے آسمان سے پانی اتارا کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے ہمارا علاقہ عاموں کے باغات کا ہے خوشک لکڑی کڑوی لکڑی کڑوہ چھلکا اور اس سے چونسہ عام کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے یہ کون مٹھاس ڈال رہا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے کیا پانی میں شگر ڈالی تھی یا اس کو خاد میں شگر ڈال کے دی تھی یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے ہر عام کا سائز الگ ذائقہ الگ خوشبو الگ فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَةَ پھر کہتا مَا کَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِتُو شَجْرَهَا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو اللہ چیلن کرتا ہے ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو اَاِلَاہُمْ اللَّهُ ہے کوئی تیرے رب کے سواس یہ سب کچھ کرنے والا نہیں یا اللہ کوئی نہیں پھر اللہ گلہ کرتا ہے اُلڈم والو بَلْهُمْ قَوْمُنْ يَعْدِلُونَ پھر تم اُلڈم میں آکے مجھے بھولی گئے ہو جہاں آکے مجھے بھولی گئے ہو جنہیں بھی کوئی پاؤنڈ 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 جس کو دیکھو بیزی 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 یہ کیا زندگی ہے بھانڈے بھی آپ پہ دو کپڑے بھی آپ پہ دو پٹرول بھی آپ پہ پاؤ میٹ بھی آپ پہ دو آئے تو تھے یہاں آرام کرنے مزے کی زندگی ہو کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی تو وہ بڑے فخر سے کہلنے کہ یہ می بیک ہے تو میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تو میں نے کہا می بیک یہ کیوں بتا رہے ہو کہ یہ بہت عالی گاڑی ہے میں نے کہا کتنی کی ہے کہ یہ دھائی لاک کی ہے میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے کہ جی وہ تو ہم خود ہی چل رہے ہیں میں نے کہا ساڑھی سزوکی چنگی ہے ساڑھا ڈرائیور ہوندہ ہے ساڑھی دو ہزار پانڈ دی سزوکی چنگی ہے ساڑھا ڈرائیور ہوندہ ہے پیٹرول پانڈا ہوندہ ہے انہوں دھوڑا ہوندہ ہے تم میں بے لے رہے کے خود میٹ دھو رہے ہو تو ہم تم سے بہت اچھے ہیں مجھے چھوڑ گئے ہو نا مجھے بھلا دیا ہے نا تم نہیں اللہ گلا کر رہا ہے اللہ گلا کر رہا ہے اس زمین کو کس نے بچھایا اور اس پر رہنے کے لیے کس نے سارا نظام چلایا اس میں دریا کس نے چلائے اور کڑوے اور میٹھے پانی کو اللہ کس نے کیا اگر اللہ کڑوے کو میٹھے کو ملا دیتا پوری دنیا میں ایک کترہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا تیرا رب ہے یہ نہیں کہ اللہ ان کو شیٹ لگا دی ہے اللہ تعالیٰ کہ حکم آیا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانا حکم آیا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانا دنیا میں تین فیصد میٹھا پانی ہے اور ستانویں فیصد کڑوہ پانی ہے اگر میرے رب کب بیچ میں حکم نہ ہوتا تو پوری دنیا میٹھے پانی کو ترس جاتی یہ علم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے ولقد خلقنا الانسان من سلالت من قین پھر اللہ میری طرف آ گیا آپ کی طرف تیرے رب نے تجھے ایک مٹی سے نکالا ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین پھر تمہیں ایک نطفہ بنا کے ایک مضبوط جگہ میں ٹھرنے کو جگہ دی ثم خلقنا نطفة علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغہ عظامہ فقسونا العظام لحمہ ثم انشعناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ایک گندے پانی کی شکل میں ڈالا پھر اسے ایک لو تھڑا بنایا پھر اس میں ہڈیاں ڈالی پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا پھر تو یہ شکلیں بنائیں ہم یہ چیز بناتے ہیں روشنے میں اللہ بناتا ہے تین اندھیروں میں فی ظلمات ان سلاس ماں کے پیٹ میں تین اندھیرے ہوتے ہیں جس سے اللہ ان کو آپ کو مجھے اللہ نے بنایا اور بناتا جا رہا ہے اور جب اللہ آپ کو مجھے بنا رہا تھا تو کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے کروڑوں جانوروں کے پیٹ میں اور مادہ کے پیٹ میں بن رہا تھا اور کروڑوں بھیڑیے کروڑوں بکریاں کروڑوں شیرنیاں کروڑوں ہاتھی چیتے بیل گائے گدھے کھوتے کھوتیاں ان کے اندر بھی اللہ بنا رہا تھا کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتا لا تحسبن اللہ غافلہ اپنے رب کو غافل نہ سمجھو ما یکون من نجوہ ثلاثتن اللہ هو رابعہم تم تین کٹھے ہوتے ہو کھنڈی لگا دو پر دے گی را دو اللہ بھی کوئی نہیں بیک رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا اللہ هو رابعہم چوتھا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں ولا خمسہ تن پانچ کٹھے ہو جاتے ہو اللہ هو سادس ہوں چھٹا میں بیٹھا ہوتا ہوں ولا ادنا من ذالک ولا اکثر پانچ ہو چار ہو تین ہو دو ہو اکیلے ہو اللہ هو معاہم میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں اینما کانو جاؤ جہاں جانا ہے زمین کی تہ میں چھپ جاؤ سمندر کی تہ میں چلے جاؤ پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ خلاؤں میں گم ہو جاؤ آسمانوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ جدھر جاؤ گے وہو معاکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے اقربو علیہ من حبل الورید تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے میرے عزیزو میرے بھائی بہنو میرے بچے بچیو اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے ایسے نہیں ہم آگئے ہمارے پیشے موت لگی ہوئی ہے اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے اذا سماع فطرت آسمان بھٹے گا و اذا القواق بنتثرت ستارے ٹوٹیں گئے و اذا القبور بعثرت قبریں اکھڑ جائیں گی و اذا البحار سج فجرت سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی اذا شمس و کوبرت سورج بے نور ہو جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا زمین کو ہلایا جائے گا و اخرجت الارض اثقالہا اپنا سب کچھ یہ باہر نکالے گی و قال الانسان مالہا انسان بولے گا اوہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا آج وہ دن آ گیا و جاء ربک والملک صفحا صفحا آج اللہ آ رہا ہے آج اللہ آ رہا ہے اولڈم میں تمہیں دیکھ رہا تھا آج وہ خود آ رہا ہے و جی ایوم اذن بجہنم جہنم بھی آ رہی ہے ازل فت الجنت للمتقین اور جنت بھی آ رہی ہے و نضا الموازین القست اور ترازو بھی آ رہا ہے میرے آمال کو طولنے والا و ان کانم افقال حبت من خردل اتینا بہا و قفا بنا حاسبین ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا کیا ہوگا تو اللہ طول کی تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا یہ تیرے سچ ہے یہ تیرے جھوٹ ہے یہ تیرے اچھا ہے یہ تیرے برا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دے گا یہاں پردے ڈالتا ہے یہاں پردے ڈالتا ہے اور وہاں پردے کھولے گا یوم تبل سرائر آج راز فاش کر لیے جائیں گے آج راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے وَلَقَ جَتُمُونَا فُرَادَا اکیلے اکیلے آئے گا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضَ ہر آدمی اکیلہ آئے گا ننگا آئے گا عورت ہے یا مرد ہے ننگا آئے گا کامیاب ہوا تو اللہ اسے کپڑے پہنائے گا ناکام ہو گیا تو ننگا ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچیں نہ تیاری ہے تو بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پر راضی ہو جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا چل جاؤ موج کی زندگی گزار